کشمیر میں تائینات بھارتی حکومت کے نمائندے نے گزرشتہ روز تین کشمیریوں کو ملازمت سے فارغ کرنے کے احکامات جاری کیے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ پاکستان کو عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے جواد فیزی صاحب دیکھئے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 26 اپریل کو یہیں پہ بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ ساڑھے سات سو وہ کشمیری جن کے ویٹس ایپ دیکھ کر جن کی کالز دیکھ کر ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے جو تعفض ہے اسلامتی ہے یا اس حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ساڑھے سات سو کی پہلی لسٹ بنی تھی 26 کو آپ کے ہی اسی پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی اور اب بھی یہ صرف سلسلہ رکنے والا نہیں ہے ساڑھے سات سو نہیں بلکہ بیس ہزار کے قریب ایسے ملازمین جو اطراف میں بھی کام کرتے ہیں اور ہندوستان میں مجموعی طور پہ بھی ان کی طرف اب جو ہے وہ نگاہیں اٹھ رہی ہیں اور اقدامات کیے جائیں گے جہاں تک یہ بات ہے کہ عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے فور شور اس پہ سب سے اہم بات یہ کرنی چاہیے کہ دیکھئے مشال ملک کے مطابق کہ دھائی سو 250 وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے ہندوستان منتقل کر دیے گئے ہیں پھر جو سب سے زیادہ تہاڑ جیل میں جو خطرناک صورتحال کرونا کی شدت کی اور حدت کی اس میں باقی جیلوں سے لوگ منتقل کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ہی کی یہ خبر کہ تحریک حریت جمعوں کشمیر کے سربراہ جنابِ اشرف سہرائی ان کو جولائی گزشتہ برس جولائی میں گرفتار کیا گیا آج وہ جیل میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کے بیٹے کو بھی گزشتہ برس شہید کیا گیا یہ وہ معاملات ہیں جس پہ ہمیں چین سے نہ بیٹھنا چاہیے نہ سونا چاہیے اور میں حیران ہوں کے بجائے اس کے کہ اس کے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھایا جائے شاہ محمود قریشی صاحب آج پھر ہندوستان کو مدد کی آفر کر رہے ہیں آج پھر فرما رہے تھے کہ ہماری پیشکش موجود ہے یا ان کو پیشکش کرنا آ رہی ہے یا ملتان میں کھڑے ہو کے جہانگیر ترین کے خلاف گفتگو کرنا آ رہی ہے اس کو عالمی سطح پر اٹھایا جانا چاہیے اور ہمیں بچپن سے لے کے اب تک اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے بزرگوں کو یہ کہا گیا تھا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور قائد عاظم محمد علی جناع رحمت اللہ علیہ ان کا یہ بیان ہمارے ذہن میں دل میں جو ہے وہ بسا دیا گیا گھر کر گیا اب دیکھتا ہوں کہ ہم کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں لیکن اس مسئلے کو اس شدت کے ساتھ اس حوصلے کے ساتھ ہم نہیں اٹھا رہے جس پہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور اپنی خارجہ امور جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے اور یہ کور ایشو ہے یہ اہمی نہیں ہے کہ ادھر سے ایک شرلی آ گئی ہے اور اس کا جواب دینا یا نہیں دینا یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے اور اس پہ ایک تقریر اگر کر آئے ہیں یو این کے پریٹ فارم سے تو اس تقریر کو بار بار دکھا کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا بلکہ اس مسئلے کا حل تب ہی ہوگا جب بیرون ملک جو سفرا کیا آپ کے سیکنڈ جو سیگمنٹ ہے اس میں بات ہوگی ان کو بھی متحرک کیا جائے اور صرف فنڈز نہ دے دیے جائیں کشمیر کے نام پر کہ وہاں چھوٹے چھوٹے جلوس نکل والو اور چائے پیلو اور کافی پیلو اور اس کے بعد وہاں سے ریپورٹ بنا کے بیج دو کہ ہم نے بڑے تیر مار لیا ہے نہیں اس کو ہر لیول پر اٹھانا چاہیے ہر سطح پر اٹھانا چاہیے اور ان کو تو نیندے حرام کر لینی چاہیے اپنی کہ اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کیا جاتا اور جس طرح آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ غربت بڑھ رہی ہے جنگ و جدل ہم نہیں چاہتے اس پہ کور اشیز کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا بلن اقوامی سطح پہ نہیں اٹھایا جائے گا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ٹھیک ہے زنیرہ پانچ اگست کے بعد جب پری پلینڈ طریقے سے یہ ساری گیم چلائی گئی جب پہلے وہاں پر کشمیر میں بھارتی لوگوں کو لا کر بسایا گیا اس کے بعد اب جو مقامی کشمیری تھا ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے سارے معاملے میں جب ہم نے پہلے پروپرلی کوئی سٹیپ فوروڈ نہیں کیا تو اب ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہم عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھائیں گے اگر تب ہمارا سٹیپ اتنا سٹرونگ ہوتا اگر ہم نے پروپرلی اپنا معاملہ پٹ اپ کیا ہوتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی دیکھیں یہ پاکستان کی ایک تیریٹوریل کانفلکٹ تو ہے ہی لیکن اس سے بڑھ کے یہ اتنا بڑا ہیومن رائٹس کرائیس ہے اس وقت ہماری ریجن میں اور جس کی ہم نے سیونٹی موڈن سیونٹی یارز سے کمیٹمنٹ کی بھی ہے کہ ہم اپنا تیریٹوریل حق بھی نہیں چھوڑیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری سولیڈارٹی ہے ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے تو آئی سی کے ایپسنس آف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ابھی تک کا ٹائم گزر ہے اس میں وہ کہاں ہیں اس بارے میں بولتے ہوئے آپ کو کہاں نظر آئے ہیں اس بارے میں پالیسی بریف دیتے ہوئے اس بارے میں جا کے فورن آفیس میں بات چیت کرتے ہوئے لابنگ کرتے ہوئے کہاں آپ کو نظر آئے ہیں یورپین یونین کا جو معاملہ ہوا اس میں وہ آپ کو کہاں نظر آئے ہیں تو ایک چیز تو تیہ ہے کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خاموش ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے چیف یہ کہتے ہیں کہ جنگو جدل نہیں ہونی چاہیے بلکل ٹھیک کہتے ہیں جنگو جدل نہیں ہونی چاہیے لیکن جو conflict resolution ہے اس کا جو due process ہے اس کو compromise بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں somebody has to tell us کہ ہماری government کیا کر رہی ہے government کیا کر رہی ہے government tweets کر رہی ہے government خطاب کر رہی ہے سفارتکاروں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں وہ ہرے کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں لیکن جو focus ہے وہ کشمیر پہ i can guarantee it کہ بالکل نہیں ہے اب اس کے بعد اگر آپ اس سے مو موڑتے ہیں تو human rights abuses جو آپ کے اپنے ملک میں ہوتے ہیں ان کی باری آئے گی پھر دنیا اس کا رخ کرے گی آپ ادھر سے اگر ایک سٹیپ پیچھے ہٹاتے ہیں دوسرا آپ نے deterrence کس لیے رکھا ہوئے what was that for ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ وہ ہماری safety ہے that is our currency insurance تو وہ آپ نے کیوں رکھا ہوئے آپ نے جنگ بھی نہیں کرنی تو پھر آپ نے ٹھیک ہے آپ denuclearize ہو جائیں completely تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے foreign office کے ذریعے lobbing بھی نہیں کرنی تو پھر بالکل ہی isolate ہو کے پیٹ جائیں ایران بن جائیں ہاں تھوڑا سرسا گزاریں اسی isolation میں جس طرح اس ملک نے گزار ہے but the thing is کہ 370 کی abrogation کا wholly and solely صرف ایک purpose تھا کہ land rights وہاں کے local سے لے لیے جائیں domicile نئے لوگوں کو دیے جائیں business community ساری جو وہاں raise کی جائے وہ ساری ہندوز ہوں وہاں سے آئے وے businessmen ہوں جب آپ کو right to education آپ کے scholarship آپ کی public service آپ کے land rights آپ سے لے لیے جائیں تو وہاں بچ کیا جاتا ہے end میں ہوگا یہ کہ محبوبہ مفتی اور دوسرے جو وہاں پہ سکھ بچے خوچی جو سیاسی leadership ہے وہ اتنے pressure میں آئے گی کہ وہ تنگ آکے بھارتی جو government ہے اس سے باتشیت کر لے گی اور کسی نہ کسی agreement پہ پہن جائے گی کیونکہ they want to breathe وہاں breathing space نہیں ہے that is the most militarized area of the world سب سے زیادہ densely جو militarized area وہ ہے اب اس کے بعد آپ اگر یہ سمجھیں کہ کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں آپ کی تصویریں لگائی جاتی ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو تصویریں دکھاتے ہیں کہ وہاں کے گلی محلوں میں ہمارے وزیراعظم کی تصویریں لگی ہوئے ہیں وہ کہیں ادھر لاہور کے کسی گلی محلے میں تو نہیں شوٹ کیا ہوا تو وہاں سے تو خبر یہ بھی نہیں آ رہی کہ کوویٹ کا وہاں کیا حال ہے human rights کے مطابق لوگوں کو political space نہیں مل رہی internet access نہیں مل رہی whatsapp پہ بات کرنی بھی محال ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو this is criminal internally بھی ہم لوگوں کے لیے میرے خیال ہے جو vocal voices ہیں ہمارے لیے بھی بڑی disappointment ہے and it is the worst thing that can happen to Pakistan's foreign policy and national security paradigm ڈھیک ہے ریزا رومی صاحب ہم ایک زمانے میں سنتے تھے جب مسلم ایدون کی گورنمنٹ ہی کہا جاتا تھا کہ ایک delegation ہوگا جو مختلف ممالک میں جائے گا لابنگ کرے گا کشمیر کے لیے وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ہم بہت ساری لمبی لمبی باتیں سنتے تھے کشمیر کے لیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن یو این کی جو ایک تقریر تھی اس کا کریڈٹ آج تک لیا جاتا ہے اور عملی طور پر ہمیں کوئی خاص چیز بڑی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی ہم صرف زبانی احتجاج کرتے ہیں اور جب وہاں پر پانچ اگست کا اقدام اٹھایا جاتے ہیں تو ہم پاکستان کے اندر احتجاج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا ہم لیک کہاں پر کر رہے ہیں مزید کیا کرنا چاہیے ہمیں جی میرے خواہ سے بہت سارے سوالات آپ نے جمع کر دیئے بہت سی باتیں تو جو پینلس ہیں انہوں نے کہہ دیئے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں میرے خواہ سے سب سے بڑی تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے عالمی برادری ہو ہمارے مسلمان ممارک ہوں ٹیگر گلف کی ریاستیں ہوں ہم کو قائل نہیں کر پائے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ صرف قابل مزمت ہے بلکہ اس کو فائی طور پر رکنا چاہیے تنبیح ہونی چاہیے انڈیا کو انڈیا کو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پریشمنٹ ملنی چاہیے جو وہ اتنے وسیع پیمانے پر انسانی حقوقی خلاف فرضیاں ہو رہی ہیں تو اس میں یہی بات جو سب سے سر فہرس تو بات یہی ہے کہ دیکھیں ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں ہم یہ بات اس لئے کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا اصولی موقف ہے کشمیر کے اوپر دوسرا کشمیری جو ہیں وہ بھی ہماری طرف دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں جو اس وقت ایک بہت ہی سنگین قسم کی سیچویشن سے گزر رہے ہیں ان کی بھی توقعات ہیں پاکستانی حکومت اور عوام سے تو ہم انٹرلی تو جو کچھ بھی کر لیں جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے کہ ملک کی اندھر اتراج کرنا تو کافی نہیں نا وہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا یہی جب پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں جب یہ ہوا تھا پانچ اگست کا اندھوناک فیصلہ جو کیا تھا انڈین پارلیمنٹ نے اور انڈین گورنمنٹ نے تو اس کے بعد ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوکے سرکوں کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم وہ یک جیتی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے اور اس سے کوئی بہت بڑا مقصد حاصل دے گا اور کچھ بھی نہیں ہوا اس وقت مجھے آدھے کہ میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا تھا تو بہت زیادہ اس کے اوپر پوش بیک ملا خصوصاً پی ٹی آئے کی لوگوں کے طرف سے کہ جی آپ یہ ایک اتنا اچھا اقدام ہے اس کو ایسے کریں ویسے کریں بہت بات یہ ہے کہ اصل جو واقعہ ہے اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیدار کریں اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے سفارتکار جو ہیں ہماری اقوامیں بہت ادا میں مختلف مندوب جو ہیں اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ای ایو کا پلیٹ فارم ہے یورپین پارلیمنٹ ہیں ہم کیوں نہیں ان کو ایکٹیویٹ کر پائے یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے اور میرے خواہ سے سب سے بڑی توجہ اس وقت یہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم دنیا کو اپنے پیچھے کم از کم آواز نہیں اٹھے گی تو اس وقت تک انڈیا اس طرح کی چیزیں کرتا رہے گا آپ بھی تو آپ نے سیول سرونٹس کی بات کی ہے جو وہاں پہ سٹوڈنٹس کا حال ہے جو وہاں پہ سکولوں کا حال ہے جو وہاں پہ انٹرنیٹ کی بندشیں ہیں جو کہ ڈیلی رکاوٹے ہیں بیریز ہیں چیک پوسٹ ہیں وہ تو ایک لمبا سلسلہ ایک لمبی ظلم کی داستان ہے جسے کہ اس وقت لوگ ریل ٹائم میں گزر رہے ہیں تو میرے خواہ سے اس میں اولین جو ترجیح اور فوکس ہونا چاہیے وہ سفارتکاری پہ ہونا چاہیے اور میرے خیال سے سیاسی سہتے کے اوپر بھی وزیراعظم اور کابینہ کے ممبران جو ہیں وہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر صرف یہ فارن آفیس پہ مت چھوڑیں بلکہ وہ خود جا کر جو ہے اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر تنیا کا زمیر جو ہے تھنجونیں جی ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب پچھلے کچھ عرصے میں جو ایک امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ تھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ جو اثر انداز ہو سکتی تھی وہ تھی بائیڈن گورنمنٹ کا قیام توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید جو بائیڈن جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے ان تعلقات پر باتچیت کے ذریعے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کی جائے گی امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان بھی دیا گیا تھا کہ ہم سالسی کے لیے تیار ہیں اگر دونوں مالک باتچیت کرنا چاہے لیکن بھارتی اقدامات جو ان سے لگتا نہیں ہے کہ اب حالات مصبت سمپ میں جا رہے ہیں کیا اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں جو بائیڈن اپنا کردار ادا کر سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلمہ تھوڑی دیر کا تو مجھے یہ لگا کہ جیسے شاید میں کسی انڈین چینل کے اوپر بیٹھا ہوں ہمیں جتنا ہندوستان کی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ہم اپنی ہی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ قدم آگے بڑھانا چاہیے اور ان معاملات کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے جنرلسٹ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں ہندوستان کر کے آ رہا ہے آپ دیکھیں ہم آمازی تو اٹھا رہے ہیں نظیم صلی اللہ جی آواز اٹھا رہے ہیں دیکھیں پاکستان بھی بات کر رہا ہے اگر ہم پرائیم ایسٹر کی یو این این جیے کی تقریر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے پرانی ہو گئی ہمیں آج تک پیپلز پارٹی جو بھٹو صاحب نے یو این او میں تقریر کی تھی اس کا بھی ریفرنس دیتے ہیں تو ریفرنس اگر کوئی اچھا کام کسی نے کیا ہے تو ہمیشہ دیں گے کیونکہ ہسٹری ختم تو نہیں ہو جاتی تاریخ تو دورانی پڑتی ہے باقی یہ ہے کہ جو معاملات پارلیمنٹ کے تھرو بھی ہو سکتے ہیں اس میں پارلیمنٹیرینز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں باہر کے ممالک میں اور جا کے ان کی جو پارلیمنٹس ہیں بریٹش پارلیمنٹ ہے یورپین یونین ہے وہاں جا کے آواز اٹھائیں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو مزید تیز کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف سلمہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت بڑی ایک موشی مارکٹ ہے بہت بڑی ایک منڈی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی جو ہے نا دنیا میں زیادتی ہو رہی ہے بھی آپ دیکھیں کہ یورپین یونین نے اٹھ کے جو ہے وہ پاکستان پر پبندی لگا دی پاکستان کو گریلیسٹ میں ڈالا ہوا ہے بھئی ہندوستان کو کیوں نہیں ڈالتے نیو یورک ٹائمز میں آیا واشنگٹن پوسٹ میں آیا کتنے بینکس جو ہے منی لارننگ میں انڈیا کے انوالو ہیں اب آپ دیکھیں جو انڈیا اپنے اٹراسٹیز کر رہی ہے موڈی کے دور میں آکے جتنا ظلم کشمیریوں کے اوپر ہوا ہے کیا پاکستان تو آواز اٹھائے گا کیا دنیا اندھی ہے اس کو خود نہیں نظر آر کہ آپ ایک دنیا کے خطے میں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ ڈاؤن جب کرونا کی وجہ سے ہونا شروع ہوا ہے تو لوگوں کو پتا چلا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ کشمیری تو اس کرونا سے پہلے ایک بدترین لاکڈاؤن میں ہے آپ نے ان کو تعلیمی جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی چھین لیا انٹرنیٹ کی فیسلٹیز وہاں پہ نہیں دے رہے تو یہ دنیا کو دیکھنا ہے دنیا کو خود سے بھی دیکھنا ہے پاکستان تو شروع سے پہلے دن سے کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا ہے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے اپنی آواز اٹھائی ہے جا کے یورپین یونین میں بھی بات ہوتی ہے برطانیہ میں میں نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جلوس وہاں پہ نکالے گئے لیکن یہ عالمی جو دنیا ہے اس کے کان کے اوپر جو تک نہیں رینگتی تو ہمیں تھوڑا سا اپنا کام اور تیز کرنا چاہیے پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں بیرونی مسائل کا بھی سامنا ہے لیکن پھر بھی کشمیر کے معاملے کو مزید جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے سفارتی سطح پہ بھی ہمیں جا کے جو ہے باتیں کرنی چاہیے دوسرے ممالک کے ساتھ اور ان کو یہ دکھانا چاہیے اور سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ یہ جو سب سے بڑی جمہوریت دنیا کی بنتی ہے کس طرح کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ مظالم ڈھا رہی ہے اور اب ان کو نوکریوں سے نکالنا شروع کر دی ہے پہلے ہی ان کے پاس کتنی نوکریوں ہیں پہلے ہی آپ نے ان کو جو ہے بالکل آئیسولیشن کے اندر کیا ہوئے تو پاکستان کو ڈیفنیٹلی اپنا جو اقدام ہے وہ مزید انکریس کرنا چاہیے جو بھی معاملات ہیں وہ مزید کرنے چاہیے یورپین یونین میں جائیں آپ صافیوں کی تنظیموں کو بھیجے تاکہ وہ باہر جا کے جو دوسری فورن میڈیا ہے ان کے سامنے یہ معاملات رکھے یورپین یونین میں بات ہونی چاہیے تو اس کو انکریس کرنا تو دیفنیٹلی چاہیے پڑھائیسوں کے زیادہ رواج نہیں رہا تو لوگوں کے دلوں کا حال وڑنے کا بھی رواج نہیں رہا کشمیریوں کے دلوں سے کیا بیٹ رہی ہے وہ میں آپ کو اس طریقے سے بتاتی ہوں کہ پچھلے حد سے میں نے لو سی کا دورہ کیا لو سی کا دورہ کرنے کے بعد مجھے وہاں کے لوکل سے بات کرنے ملنے بیتنے کا ایک موقع ملا اور سرحد کے اسپار لو سی کے اسپار کے کشمیری ہیں وہ لو سی کے اسپار کے کشمیریوں کے لیے شدید پریشان ہے عجیب بات یہ ہے کہ جب سی سپائر وائلیشنز ہوتی ہیں اگر پچھل پرگنی یہ بات سی سپائر ہوئی گئے لیکن اس کے پہلے سی سپائر وائلیشن دوتی تھی اور دوہزار سوڈہ سے لیکن دوہزار ایک ست سب سے زیادہ سی سپائر وائلیشن ہوتی ہیں جس میں دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کے جو سال ہیں وہ سب سے خطرنات نہیں ہیں اپنے مسائل اپنی جو سی سپائر وائلیشن کی وجہ سے یہاں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کو گھونکے وہ پریشانت بات کے تلیے تھے کہ ایل او سی کے اس پار جو کشمیری ہیں پتھا نہیں وہ جندہ ہیں ان کے جو رشتدار ہیں ان کو جلوں نے نکسو نہیں دال دیا ابھی کشمیری بزرگ لیڈرز ہیں وہ انڈیا کی جیل کے اندر وفات پا جاتے ہیں ان کو کوئی ساتھ نہیں پڑتا وہ یہ ہے کہ دنیا آپ کی بات سنے گی ضرور سنے گی اور سر آنکھوں پر رکھے گی لیکن آپ کو قابل ہونا پڑے گا کہ دنیا آپ کی بات سننے لگ جائے ہمیں احتجاج کرتے ہیں بلکل ٹیٹ کرتے ہیں کنٹینیو کرنا چاہیے ہم آواز بلند کرتے ہیں کشمیریوں کے لیے بلکل کرنا چاہیے human rights ایک issue تو بنا ہی ہوئے ہوگا لیکن وہاں international humanitarian laws کی جو وائلیشن وہ ایک زیادہ بڑا جرم ہے ایک سادہ humanitarian crisis کہہ دنے سے تو وہ جو انٹرنیشنل human rights violation ہے وہ بھی ہو در ہو دی ہے سب کے بارے میں آواز بلند کریں اپنے سارے کے سارے جو وسائل ہیں کشمیریوں کے آواز بلند کرنے میں لگائیے بس at the same time بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو تھنبھالا دیں آپ کو ایسی ملشب بنے کہ آپ کی بات کو اگنور کرنا دنیا کے لیے پاکٹوبل ہی نہ ہو بائیس کروڑ کی آبادی ہے تیسری بڑی مارکٹ بن سکتے ہیں ہم دنیا کے لیے لیکن ہم بن نہیں پا رہے ہیں اپنی اکانومی کو تھنبھالا دیں گے تو آپ ایسی ہی جاریے تشمیر کے آواز ایسے ایسے بلند ہوگی پوری دیاں کرنے کے تیار ہوگی haven't said that بھارت کے اندر ایک جو تھوڑا سا tilt آیا ہے towards fascism وہ میں اور میں یہ لفظی ایسا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جس یو ان کی تقریر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بات سے وزیراعظم صاحب نے ناریند موڈی کے پاس پردہ بھی پاس لیکن ہم نے کہا ہم جملے کے روز آدھا زنٹہ کھڑے ہوا کریں گے ہم جملے کے روز آدھا زنٹہ نہیں کھڑے جو ہم نے کشمیر ہائیوے کا نام اسلامباد کے اندر فردن اگر ہائیوے رکھ دیا ہم لوگ نے ہائیوے کا نام تو رکھ دیا لیکن اس کے بعد ہم لوگ نے کچھ دیا نہیں تو ایک پسندسل جو ہوتا ہے کسی بھی پولیسی ایک طرف آپ اپنی اکانومی کو سمبھالا دیجئے دوسری طرف آپ اپنی کنسٹسلی پولیسی کو بچا کر کنسٹسلی کی طرف آئے یہ ہے فورمیلہ کی سکس اپنی پوائنٹ اس کے لیے پوزیشن میں آنا ہوگا کہ دنیا ہماری بات مانے جواد صاحب آپ کو اللہ نے ریٹ کیجئے گا اس کے بعد میں آکے بڑھوں گی دیکھیں ابھی صدیقی صاحب نے یہ فرما دیا کہ شاید وہ انڈین چینل پر بیٹھے ہوئے ایسا ہرگز نہیں ہے اور انہیں بھی یہ موتاعت رہنا چاہیے عمران خان صاحب بری لینگویج استعمال نہ کیا کریں فٹا فٹ دوسرے کو ملک دشمن قرار دینا اصل سوال آپ کا یہ تھا کہ پاکستان کو اس پہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا ہے سوال جو کیا تھا اس کا جواب ہم سب نے دیا ہے یہ ایک مخصوص جو ذہن بنا کے آتے ہیں وہ نہیں چلنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ایڈ ہو گیا